نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے آپ اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص تیز رفتاری سے مسجد میں داخل ہوا اور با آواز بلند کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے حضور نے نگاہ اٹھائی اور اس شخص کو دیکھا پھر اس سے نظریں پھیر لی اور فرمایا تیرا اسلام قبول ہے مگر تجھ پر افسوس ہے میری نظروں سے دور ہو جا اور پھر کبھی میرے سامنے متانا آخر وہ شخص کون تھا جس کے قبول اسلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت نراز اور غمگین تھے اس نے ایسا کیا کام کیا تھا اور اس کی مخصرت کیسے ہوئی اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ملک عرب میں غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج تھا ہر عالی طبقے والے گھروں میں چھوٹے بڑے کامکاج کے لیے غلام رکھے جاتے تھے غلام اور موالی عرب معاشرے کا حقیر ترین طبقہ تھا یہ غلام زیادہ تر افریقہ سے لائے جاتے تھے مجازی طور پر یہ غلام اپنے مالک یا آقا کو خدا تصور کیا کرتے تھے مالک کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل تھا ہر چھوٹی بڑی غلطی پر انہیں سزا یہاں تک کے موت کی سزا بھی دے دی جاتی تھی بعض عمرہ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں ہوا کرتے تھے افریقہ کا ملک حبشہ وہ علاقہ تھا جہاں سے سب سے زیادہ غلام لائے جاتے تھے ان حبشی غلاموں میں ایک غلام وحشی بن حرب تھا جو مکہ کے سردار جبیر بن متعم کا غلام تھا وحشی اونچی قد اور چست و تندرست بدن کا مالک تھا وحشی تلوار بازی، کشتی اور تیر اندازی کے فن میں ماہر تھا یہی وجہ تھی کہ اسے اس کا مالک جبیر بہت پسند کرتا تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی اس کمال فن رکھنے والے غلام کو کسی کے ہاتھ بیچنے کی کبھی سوچتا بھی نہ تھا جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو کفار و مشرقین نے مسلمانوں کو عذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن دو ہجری میں مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان کفر و اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی جسے غطوے بدر کہتے ہیں اس جنگ میں مٹھی بھر مسلمانوں نے قریش کے ایک ہزار سپاہیوں کو دھول چٹا دیا اور انہیں شکست دے کر ان کے جاہو جلال اور غرور و تکبر کو ملیہ میٹ کر دیا اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے جن میں ابو جہل، عطبہ، شیبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداران شامل تھے انہیں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضور کے چچا زاد امام علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور انہیں واصل جہنم کیا زمانہ جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو حاشم کے درمیان خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی اور اب اس جنگ نے اس عذبیت اور نفرت کو مزید بڑھکا دیا ابو جہل، عطبہ اور شیبہ کے مارے جانے کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی چونکہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی، ہندہ کے باپ، بھائی اور چچا تھے لہذا ہندہ اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتقامی جذبات کو بڑھکایا اور قریش کو پھر سے نبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی لہذا اگلے سال قریش مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئے جوش و جذبے سے غزوہ احد کے لیے تیاری کرنے لگے جب کفار مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہونے لگے تو وحشی کو بلائی گیا اور اسے کہا گیا کہ کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے اس نے کہا مجھے کون غلامی کے زنجیر سے آزاد کروائے گا اسے کہا گیا اگر تو محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو تو آزاد ہوگا وحشی نے کہا مجھے منظور ہے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا وحشی نے ایک نیزہ پکڑا اور لشکر کے ساتھ ہو لیا کفار نے ایک عظیم لشکر کو ترتیب دیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے مقام پر جمع ہوئے ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے خاوند باپ یا بھائی بدر میں قتل کیے گئے تھے تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ پیش پیش تھی میدان احد میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی تھوڑی دیر میں جنگ شروع ہوئی میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے ان کے ایک ہی وار میں کفار کا کام تمام ہو جاتا تھا وحشی ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا حضرت حمزہ صفو کو الٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سکت نہ رکھتا تھا جب حضرت حمزہ ایک مشرق سہ سوار سبا بن عبدالعزہ سے مقابلہ کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور چیرتے ہوئے دوسرے جانب سے نکل گیا اور آپ وہیں گر پڑے نیزہ ان کے جسم میں پیوس تھی جب وحشی کو یقین ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں دلچسپی نہ تھی اسے بس اپنی آزادی کی فکر تھی جنگ جاری رہا اور اب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے مشرقین غالب آنے لگے اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے اس موقع پر ہندہ عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی اس نے حضرت حمزہ کے پیٹھ کو چیر دیا آنکھیں نکال دی ناک کاٹ دیئے اور پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لیے پھر اس نے حضرت حمزہ کے پیٹھ کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا گئی جنگ کے خاتمے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ سے پوچھا کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا لوگوں نے عرض کیا نہیں اس نے اسے اگل دیا تھا نبی نے روتے ہوئے فرمایا اے اللہ حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو بھی جہنم میں داخل نہ ہونے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر رویا کہ صحابہ کی آنکھیں تر ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سانحہ پر شدید غمزدہ ہوئے جب آپ مدینہ تشریف لائے اور بنی عبد الشہل کی عورتوں کو اپنے اپنے عزیز و اقارب کی شہادت پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ افسوس حمزہ کے لیے رونے والیاں کوئی بھی نہیں جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا گیا وقت گزرتا رہا اور حضور کی دعوت عرب میں بڑی تیزی سے پھیلتی گئی اور دن بہ دن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے لہٰذا اب وحشی کو خوف ستانے لگی اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی طائف کی طرف بھاگ گیا وہاں اس کا ہر دن ڈر اور خوف میں گزرتا تھا اور اس کے نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ کے قتل کا منظر نظر آتا تھا لہٰذا وہاں ایک شخص نے وحشی سے کہا اے وحشی اللہ کی قسم محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کی یہ بات سن کر وحشی مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے وحشی لوگوں سے چھپتے ہوئے اور آنکھیں بچا کر احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا جب نبی نے اس کی زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں وحشی کی طرف اٹھایا جب وحشی کو دیکھا تو نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں اور فرمایا کیا تم وحشی ہو اس نے کہا ہاں میں وحشی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا آپ رحمت اللی العالمین تھے حضور نے فرمایا وحشی کو کچھ نہ کہو ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس چیز سے بہت زیادہ پسند ہے کہ میں ایک ہزار کافروں کو قتل کر دوں پھر آپ نے وحشی سے کہا کہ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا اور پورا واقعہ بیان کر دیا جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو حضور نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور کہا اے وحشی تم پر افسوس ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں اس دن سے وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں سے دور رہنے لگے جب حضور صحابہ کے سامنے بیٹھتے تو وحشی آپ کے پیچھے بیٹھ جاتے تاکہ نبی کی نظر مبارک آپ پر نہ پڑے یہاں تک کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے حضرت وحشی خود فرمایا کرتے تھے کہ باوجود یہ کہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر بھی وہ گھنونہ جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا خیال مجھے بیچین کیے رکھتا تھا میں شدت سے ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں حضور کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بن گئے ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور ایک کذاب شخص جس کا نام مسیلمہ تھا اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آگئی حضرت وحشی نے سوچا یہی وہ موقع ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہ دھوڑا لیں انہوں نے اپنا وحی نیزہ ہاتھ میں لیا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا حضرت وحشی اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے چل پڑے انہوں نے قسم کھائی کہ یا تو وہ مسلمہ قذاب کو قتل کریں گے یا خود شہید ہو جائیں گے ہنین کے مقام پر جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز جھڑپے ہوئیں حضرت وحشی مسلمہ کے انتظار میں تھے وہ مسلمہ کو قتل کر دینا چاہتے تھے جب مسلمان مسلمہ کے فوج پر بھاری پڑنے لگے تو مسلمہ قلعے کے دروازے کے پاس گیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی صحابہ میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا اور وحشی کو پکارا وہ رہا خدا کا دشمن جانے نہ پائے جب ان کی نظر اس قذاب پر پڑی تو نیزہ کا ایک ایسا شدید وار کیا کہ نیزہ ان کے بدن میں پیوست ہو گیا حضرت وحشی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر پڑے حضرت وحشی کا دل کچھ مطمئین ہو گیا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تلافی کر دی ہے بے شک انسان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کبھی کبھی اسے مایوسی کی طرف لے جاتی ہے لیکن جو سچے دل سے اپنے غلطیوں کا اعتراف کر کے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اس کا مددگار بنتا ہے بے شک اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے